ہم لوگ وچھاں سننے جا رہے ہیں اور آپ لوگ کتنا جن جانتا ہے جو آگے سے آ رہا ہیں آپ لوگ جانتا ہے کہ ہم لوگ بائبل کا پرانا نیم سے آدھی پستک سے شروع کر کے ایک ایک کتاب ہم لوگ ختم کر کے آ رہے ہیں ختم کر رہے ہیں مانے آپ کو ایک سمری دے رہے ہیں ایک چھوٹا بہت چھوٹا سنکین یہ میں ہم لوگ کتاب کا بارے میں آپ کو کچھ بتاتا ہے کیونکہ یہ سچ بات ہے کہ انیک جن پرانا نیم سے پڑھتا ہی نہیں بھجان سنگیت اور نیا نیم سے زیادہ پڑھتا ہے اور پرانا نیم میں اتنا اچھا چھوچن ہے اتنا سندر سندر وشہ ہے جس کا بارے میں ہم لوگ نہیں جانتا کیونکہ ہم لوگ پڑھتا نہیں اور پلپٹ سے جب ہم لوگ سنتا ہے تو ہم لوگ سوچنے لگتا ہے یہ کی درس کا لکھا ہے کیا ہوا تھا ٹھیک سے پتا نہیں چلتا ہے اس لئے پورا بائبل کا گیان ہم لوگ کا ہونا ہے اس لئے ہم لوگ یہ شروع کر دیا ہے اور آپ خوش ہوگا ہم لوگ اٹھارہ نمبر کا پستک میں پہنچ گیا ہے علیلویہ تھتی نائن پستک ہے تھتی نائن کتاب ہے پرانا نیم میں وہ تھتی نائن میں انچالیس میں ہم لوگ اٹھارہ نمبر کا پستک میں پہنچ گیا اٹھارہ نمبر ہوتا آیوب کا کتاب جو ہم سوچتا ہے جہاں سے نائنٹی پسند سے زیادہ لوگ وہ کتاب نہیں پڑتا یا نہیں پڑا ہے آیوب کا جوب کا جوب کا کتاب تھوڑا پڑھنے کے لیے مشکل لگتا کیونکہ اس میں کوئی دھماکہ کچھ نہیں ہے ایسا کچھ سٹوری نہیں ہے لیکن اگویکتی کا دکھ ہو رہا ہے کر کے ایسا لکھا ہے اس لئے اس کو بہت کم ہم لوگ پڑھتا ہے تو ہم چاہتا ہے کہ آج آپ لوگ آیوب کا کتاب کھول سکتا ہے جوب کا کتاب اور جوب کا کتاب سے آپ دیکھ سکتا ہے ادھار جوب کا کتاب میں کیا کیا لکھا ہے 42 چپٹرز ہے اور وہ 42 چپٹرز میں کیا کیا گھٹا ہے آپ لوگ دیکھ سکتا ہے اور آپ کو تھوڑا تھوڑا اوپر اوپر سے آدھار گھنٹ کا اندر پچیس منٹ کا اندر میں ہم یہ کتاب کا بارے میں آپ کو کچھ جانکاری دے رہے ہیں ہالیلویہ تو آئے ہم لوگ شروع کریں گے ہم لوگ دیکھتا ہے کہ آیوب کا کتاب جوب کا کتاب ہو سکتا ہے سب سے پورانا کتاب بائیبل میں ہے پائیلا کتاب پائیلا کتاب جو لکھا ہے بائیبل میں ہوتا ہے آیوب کا کتاب پریز دے لڑ اور آیوب کا کیونکہ اس کا کوئی دوسرا معنی اسرائیل کا لوگوں کے ساتھ موسیٰ کا یہ لوگ کا ساتھ میں اس کا کوئی تعلق نہیں ہے یہ کتاب ایک الگ کتاب جسا ہے اور تھیالوجی میں جانے سے وہ لوگ آپ کو بہت پرکار کا بتا سکتا ہے لیکن سادھارا ہم لوگ اب ہا سامحہ دیکھنے سے ہم کھلی اوپر اوپر بول کے جا رہا ہے آپ کو سمجھانے کے لئے اور ایدھر لکھا ہے کہ ابراہیم اشاق یاکوب کا سمائے میں وہ سمائے میں یہ کتاب لکھا گیا رہے گا اور وہ جو لکھا ہے ہو سکتا موسیٰ لکھا یا کوئی بھی اس سے دوسرا کوئی ویکتی نے لکھا ہے اور اس کا بارے میں کچھ اور بتاتا نہیں لیکن آئے یہ ستوری میں ہم لوگ دیکھئے کیا کیا ہوا تھا یہ ستوری میں ہم لوگ دیکھتا ہے یہ کتاب جب شروع ہوتا ہے تو سورگ میں ایک ڈیبیٹ ہوتا ہے ڈیبیٹ جانتا کیا ایک علوچنہ جیسا ہوتا ہے تو ایسا پرمیشر اور سورگی دوت اور سائیتان کا ساتھ میں ایک ڈیبیٹ چل رہا ہے اسی سے شروع ہوتا ہے اور آپ پڑھ سکتا ہے آئیوب کا کتاب میں وہ ڈیبیٹ ہوتا ہے اور پرمیشر اور سائیتان کا ساتھ میں ڈیبیٹ ہوتا ہے اس کا بات میں تین ڈیبیٹ جگت پر ہوتا ہے آیوب اور ان کا دوست لوگ کا بیچ میں تین ڈیبیٹ ہوتا ہے اور اس کا بات میں دیکھتا ہے کہ پھر پرمیشن نے آخری میں یہ سب کو سماپ کرتا ہے اس کا جو پرمیشن کا جو گیان سے وہ بتاتا ہے اس سے یہ سب کو منہ سمادان کر دیتا ہے پرمیشن کا ڈائیلوگ بول کے پرمیشن جو بولتا ہے اس کو بولنے دوارا یہ کتاب میں جو کچھ گھٹا ہے وہ سب سماپ ہو جاتا ہے اسی طرح سٹوری بند ہوتا ہے تو آئیے ہم آپ کو کچھ بتانے چاہتا ہے ادھر لکھا ہے آیوب ہیبرو کا کتاب میں ہیبرو کا بھاسا میں لکھا ہے کہ ترانہ پایا ہو ایک تھی پرسیکیوٹیڈ ون آیوب کا مطلب ہیبرو میں پرسیکیوٹیڈ ون اور آربیک بھاسا میں to come back واپس آنا یا انوتھاپ کرنا آیوب کا نام کا میننگ ہوتا ہے آنوتھاپ کرنا یا واپس آنا یہ دو بھاسا میں ایسا لکھا ہے تو ہم لوگ دیکھتا ہے پہلا جو پہلا ادھیا ہے اور دوسرا ادھیا ہے چیپٹر ون اور چیپٹر ٹو ادھر دیکھتا ہے آیوب کیسا ہے بتاتا کہ وہ پرمیشتر پر بھروسہ کیا ہے منش پر بھروسہ نہیں کرتا ہے جگتیا چیزوں پر بھروسہ نہیں کرتا ہے وہ پرمیشتر پر بھروسہ کرتا ہے اور ایدھر وہ بتاتا ہے بہت اچھا چھا ڈائیلوگ اس میں ہے اور وہ ڈائیلوگ سننے سے بڑا خوش لگتا ہے اور آیوب اسی لئے ہم لوگ بائیبل میں ایک بہت اونچہ ویکتی ہے اونچہ ویکتی ہے پرانا ہے اور اونچہ ویکتی ہے وہ بتاتا ہے جب اس کا سامن سب نشت ہو گیا ہم نہیں جانتا آپ اور ہم کیا بولے گا اگر آپ کا ہوا ہم آپ کا بارے میں کیا بولے گا یا ہمارا ہوا ہمارا بارے میں آپ کیا بولے گا وہ دوسرا بات ہے ہم لوگ جانتا ہم لوگ کیا بولے گا لیکن جب خود کا ہو جاتا ہے اتنا صندر بات ایوب نے بولتا ہے پرمیشر نے دیا اور پرمیشر میں لے لیا اسی کا نام کا بڑائی ہو blessed be the name of the lord the lord has given and the lord has taken away blessed be the name of the lord یہ بات ایوب کا مو سے آیا ہے اور وہ پرمیشر کو دھنیاواہ دیتا ہے ایسا پرستیتی میں ہم لوگ کا جب سب کچھ ٹھیک ہے ہم لوگ چسٹ جا کے بہت جور سے گا سکتا ہے تالیاں مار سکتا ہے حاللیہ بول سکتا ہے ہاتھ اٹھا کے پرشنسہ کر سکتا ہے بہت زیادہ خوشی منا سکتا ہے لیکن اگر ہم لوگ کا پرستیتی خراب توڑ ہوتا ہے تو ہم لوگ کا حاللیہ بھی کم جاتا آواز کم جاتا ہے چہرہ بدل جاتا ہے سب کچھ بدل جاتا ہے ہمارا باتشیت بھی بدل جائے گا اور اگر کوئی کچھ اچھا بات بولا تو اس کا بڑا کڑا سے ہم جواب دیتا ہے کیونکہ ہمارا پرستیتی خراب ہے ہمارا موڈ خراب ہو جاتا ہے لیکن آیوب کا ایسا نہیں تھا بولا پرمیشن نے دیا پرمیشن نے لے لیا پریز دے لڑڈ اس کا بات میں ہم لوگ دیکھتا کیا ہوا اس کا دوست لوگ آ کے چپٹر تری سے تھٹی ون تک اس کا دوست آ کے ان کا ساتھ میں دیویٹ بہت منا ہے کڑا دیویٹ ہے بہت گیانی دیویٹ ہے کبھی کبھی ہم سوچتا ہے کوئی وشاہی کوپر میں جب کچھ بولنا ہے ہم چار پانچ منٹ کے لیے بول کے اور نہیں رہتا کچھ بولنے کے لیے اس کا بارے میں ہے لیکن ایدھر یہ لوگ اتنا ڈائیلوگ مارتا ہے کدر سے آتا ہے بات پتا نہیں ڈائیلوگ پر ڈائیلوگ ڈائیلوگ پر ڈائیلوگ پر ڈائیلوگ مارتا ہے ایسا بول کے ہمارا یہ تین پہو یہ کتاب کا ڈائیلوگ میں چلے جاتا ہے چپٹر تری سے تھٹیون تک کھلی ڈائیلوگ ڈائیلوگ مارتا ہے یہ اس کو ڈائیلوگ مارتا ہے یہ دکھاتا ہے کہ آپ سے زیادہ ہم جانتا ہے اور یہ لوگ دکھاتا ہے کہ آپ سے زیادہ ہم جانتا ہے آپ سوچتا ہے آپ بہت گیانی آدمی ہیں ہم لوگ بھی گیانی ہیں ہم لوگ بھی جانتا ہے اس طرح جھکتی ہوتا ہے آپ آیوب کا کتاب پڑھنے سے آپ جان سکتا کہ ایسا جھکتی ہو رہا تھا اور اس طرح ہم لوگ دیکھتے ہیں اور تھوڑا آگے بلنے سے اس ہمیں یہ آیوب بھی جوب بھی تھوڑا نیراغس ہو کے وہ بھی دکھا رہا تھا کہ ہم اتنا دھارمک ہو کے ہمارا کیوں تکلیف ہوتا ہے ہمارا تکلیف کیوں ہوتا جب ہم اتنا دھارمک ہیں پربو کو مانتا ہے پربو کا بات میں چلتا ہے ہمارا کچھ گلتی نہیں ہے آپ جانتا ہے آیوب کیا کرتا تھا اس کا دس بچے لک تھا اور وہ دس بچے لک جب مل کے وہ لوگ کچھ بھوژی کرتا ہے پاٹی کرتا ہے دس بچے لک منے آج اس کا گھر میں بھوژی دو دن کے بعد اس کا گھر میں بھوژی ایسا ماہنا بھار کھلی بھوژی چلتا رہتا ہے دس بھائے بھائے ایک جگہ چل جائے گا ادھر کھانا پینا کر کے دن بیتاتا ہے اور کچھ دن کے بعد ادھر چلے جائے گا اور آیوب گھر میں بیٹھ کے کیا کرتا ہے وہ بھیت چڑھاتا ہے بلی دیتا ہے وہ بھیت چڑھاتا پرمیشنر کا پاس اور ادھر لکھا ہے ہو سکتا ہے ہم لوگ کا ہم لوگ ہمارا بچے لوگ پرمیشنر کا بیروت میں کچھ بول دیا یا کچھ کر دیا اس لئے پرمیشنر کا پاس میں بھیت چڑھاتا تھا کیا فرس کلاس ڈیڈی تھا وہ لوگ بھوجی کرے گا ڈیڈی ادھر بھیت چڑھاتا ان کا پاپ کے لئے ہوگر اگر گلتی میں مجاک میں بول دیا کچھ اگر پرمیشنر کے بیروت میں کچھ بولا تو اس کو بھیت چڑھاتا تھا آیوب ادھر جب اپنا آپ کو بولتا پرمیشنر دیا پرمیشنر لے لیا جانے دو اس کا نام کا دھنیا ہونا ہے اس کا ستری بھی آ کے اس کو اچھا سے کچھ بات بتایا بولا ابھی بھی پرمیشنر پرمیشنر ہوتا ہے کیا آپ یہ دائلوگ کبھی سنا آپ کا گھر میں کوئی کوئی سنتا ہے کیا پربو پربو ہوتا ہے کیا پربو پربو ہوتا ہے اتنا تکلیف ہوتا ہے اتنا سماسے ہوتا ہے ہمارا یہ بزنس فیل ہو گیا ہمارے وہ ہو گیا تمہارا طبیعت کراب ہو گیا اور پربو پربو کیا بولتا ہے یہ بات آپ کبھی سنا ہے ہاں ہوتا ہے تو ان کا ستری اپنا ستری جوب کا ستری آکے جو درد ہوتا ہوتا ہے جو پرابلم ہوتا ہوتا ہے اس کا اوپر میں نمک ڈالنے اس کا گھاو میں نمک ڈالنے کا جیسا اپنا ستری بھی بات کر رہا ہے اب بھی تک تم پرمیشتر پر بھروسہ رکھا ہے پرمیشتر کو عوی صاحب دے کے مر جاؤ کیا بات ہے آپ جانتے ہیں جب مر جانے سے سب سمات ہو جاتا نہیں مر جانے سے سب ختم ہو گیا مر جاؤ کتنا بار کبھی کسی سے بات کرنے کا سمجھے وشواسی لوگ کا ساتھ میں وہ لوگ بولے اب مر جانے سے اچھا ہے مر جانے سے اچھا ہے لیکن تھوڑا بکھار ہونے سے ڈاکٹر کا پاس کیوں جاتا ہے مر جانے سے تو اچھا ہے ڈاکٹر کا پاس کیوں جاتا ہے مر جانے سے اچھا ہے مرنا ہے کروانڈل انجن کو پکڑ لو ہو جائے گا کروانڈل انجن کو پکڑنے سے ہو جائے گا لیکن وہ نہیں کرے مر جانا سے اچھا ہے یہ ڈائیلوگ ٹھیک نہیں ہے اور آیوب بہت اچھا اچھا بات ادھر بتا رہا ہے وہ بولتا ہے جو ہم جو چیز کو ڈرتا تھا وہی چیز ہمارا جیون میں ہو گیا جو چیز کو ہم ڈرتا تھا وہی چیز ہمارا ہو گیا اس لئے آپ کا جیب میں آپ کا جوان میں جیون اور مرن ہے آپ کا جوان میں جیون اور مرن ہے تو اچھا بات دوسرا کو بولنے کے لئے سکھو اور اپنے لئے بھی اچھا بولنا سکھو مر جائے گا مر جانا سے اچھا چلے جانا سے اچھا یہ ہو جانا سے اچھا نہیں بولنا نیگٹیو بات مت بولو کیونکہ آپ جو چیز بولے گا وہ چیز ہوگا آپ جو چیز ڈرتا ہے وہ چیز گھٹے گا آپ کا اس لئے آپ بہت سمال کے رہنا آپ کیا بولتا ہے ایوب ادھر بولتا ہے ہم جو چیز کو ڈرتا تھا وہ ہمارا اوپر ہو گیا ہے اور ایک اور ایک ڈائیلوگ کو بولتا ہے how forceful how forceful are godly words righteous words اگر آپ دھارمیگ بات بولا اس میں کتنا force power ہے یہ ڈائیلوگ بھی جو بولا ہے منہ ایک دھارمیگ بات بولنے سے ایک اچھا بات بولنے سے اس میں کتنا power ہے اتنا وجن ہے ہمارا بات میں بہت کچھ بنتا ہے اور بہت کچھ گیر جاتا ہے ہم لوگ کے جب ابھی پریخیاں جب ہوتا ہے کوئی کوئی آتا ہے ہمارے لئے پراتنہ کرو ہم لوگ پراتنہ کیوں مانگتا ہے کوئی بڑا کا لوگ کا موں سے ہم لوگ سننے چاہتا ہے آخری واد ہم لوگ آخری واد سننے چاہتا ہے وہ لوگ آخری واد ہم لوگ کو دینے سے کچھ ہوتا ہے کیا ہوتا ہے کچھ ہوتا ہے ہمارا پریخیاں ٹھیک ہوگا ہمارا انٹیویو ٹھیک ہوگا ہمارا سادیگر ٹھیک ہوگا ہمارا بزنس ٹھیک ہوگا جب کچھ بولے گا تو اسی لئے ہم لوگ جیسا سوچتا ہے اسی طرح ہم لوگ بولنا چاہیے اور جب ہم لوگ بولتا ہے اسی طرح گھٹے گا تو یہ سب ڈائیلوگ یہ جب کا کتاب کا اندر میں ہے اس کا ستری بولو پربک ابھی صاف دے کے مر جاؤ اپنا ستری ہم ایسٹر کا کتاب بولنے کے سمعے میں آپ کو بتایا تھا کبھی ستری لوگ بہت اچھا ڈائیلوگ مارتا ہے ہمان کا ستری جو ایسٹر کا کتاب میں ہے وہ بولا اگر آپ یہودی کا بھروت میں جا رہا ہے آپ کبھی سفل نہیں ہوگا یہ ایک ستری نے یہ ایک ستری نے ہمان کا ستری ایسٹر کا کتابیں بولا لیکن ایدھر ایوب کا ستری کیا بول رہا ہے پرمیچر کو ابھی صاف دے کے مر جاؤ یہ بہت ایزی ہے بہت آسان ہے چھٹکارہ پانے کے لئے حالیلویہ تو آئیے ہم لوگ یہ کتابیں اور بھی دیکھتا ہیں یہ کتاب کو ہم لوگ دیکھتا ہے تین بھاگ ہے پہلا بھاگ ہوتا ہے ایک اور دو میں ایوب کا ڈیلیمیا جو ہوا اس کا پرستیتی جو ہوا اس کا پرابلم جو ہوا تو ڈیلیمیا ڈیلیمیا ایوب کا ایک اور دو میں آپ کو ملتا ہے تین سے سائنٹیس تک تری ٹو تھٹی سیون ڈیبیٹس آف جو بولا ڈیلیمیا ہے اس کے پاس اس کا ڈیبیٹس ہے آئیوب کا تھٹی ایک ٹو فورٹی ٹو ڈیلیورنس آف جو یہ تین بھاگ ہم لوگ آئیوب کا کتاب میں دیکھتا ہے اور اس لئے ہم لوگ پرابلم کو دھانیواد دے سکتا ہے کہ آئیوب کا کتاب سے ہم لوگ بہت کچھ سکتا ہے ہم واپس آنے چاہتا ہے آئیوب کا کتاب میں اور ہم جو پایا ہے آئیوب کا کتاب کا بارہ ادھیای میں ہمارا ایک فیمیس وچن ہے جانور کا پاس جاؤ آپ کو سکھائے گا چڑیہ کا پاس جاؤ وہ آپ کو سکھائے گا مچھلیا کا پاس جاؤ وہ آپ کو سکھائے گا درتی سے بات کرو درتی آپ کو بات چکھائے گا یہ آپ کا بارہ ادھیائے میں ملتا ہے یہ اور ایک وچن ہے اور ایک سمائی کے لیے لیکن اتنا اچھا اچھا بات ادھر ہے کر کے ہم آپ کو بتا رہا ہے اور ہم آپ کو اور ایک ریکارڈ توڑنے والا بات بولنے چاہتا ہے ایوب کا چپٹر ون میں سائیتان ریکارڈ توڑ دیا کیا ریکارڈ توڑ دیا آپ بول سکتا ہے سائیتان اس کا لائف میں پہلا بار سچا ہی بولا ہلو ہم کچھ بول رہے ہیں سائیتان اس کا لائف میں پہلا بار سچا ہی بولا آپ چپٹر ون دیکھ سکتا ہمارا ساتھ اگر بائبل آپ کا پاس ہے اور ادھر بولتا ہے پہلا ادھیائے کا دس پد میں ادھر جو ڈیبیٹ ہوتا ہے پرمیشر سائیتان کا ساتھ ڈیبیٹ ہوتا ہے تو پرمیشر سائیتان کو بول رہے ہیں ایک ایک بات ہم لوگ کو سمجھنے کا بہار ہے ادھر میں جب سائیتان کا آدمی یا ڈیمن پوزس وکتی جب ہم لوگ کا سامنے کھڑا وانے سے وہ ڈر جاتا بھاگنے مانگتا ہے ہوا نا نہیں ہوتا نا نہیں ڈیمن پوزس وکتی جب ہم لوگ کا سامنے آ جاتا ہے یا ہم لوگ اس کا سامنے جاتا ہے وہ بھاگنے کے لئے کوشش کرتا ہے ہم لوگ کا سامنے ٹھہرنا نہیں سکتا ہے ایسا ہوتا ہے لیکن پرمیشر کا سامنے میں سائیتان کیسا جا کے ایک ٹھہرہ ہم کو معلوم نہیں یہ ہم لوگ کا سمجھنے کا بہار ہے پرمیشر پیتا پرمیشر کا سامنے سورگی دوتھ لوگ میٹنگ کر رہا ہے اس میں سائیتان بھی شامل آئے کر کے ہمارا بائیبل میں لکھا ہے اور سائیتان کا ساتھ میں پرمیشر بات کرتا ہے ہم سوچیں یہ لوگ دونوں کا ہر تیم یک چلتا ہے لیکن ایدھر بات چیت چلتا ہے تو بولتا ہے ہمارا داس کو دیکھا ہمارا داس آئیوب کو دیکھا کیا اور کیسا ہمارا در میں ہمارا دھارمکتہ میں ہمارا پرم میں وہ کیسا چلتا آپ دیکھا کیا تو سائیتان بولتا ہے یہاں ڈائیلوگ ایسے ہی بولا رہے گا ایسے ہی لکھا ہے باسا میں آپ کیا اس کو گھیر کے رکھا نہیں کیا دسپت میں دیکھو کیونکہ بہت ایمپورٹنٹ ورس ہے اس لئے ہم اس کو انڈلائن کر دیا اور آپ کو بتا رہا ہے دیکھو کیا لکھا ہے آپ کیوں اس کو گھیر کے رکھا نہیں کیا جیسا باب وائر دیکھا رب باب وائر دیکھا ہے تار سے کانٹا والا تار کو دیکھا ہے وہ کانٹا والا تار کو جب ہم لوگ باؤنڈری مار دیتا ہے نہ کوئی جانور نہ کوئی چور نہ کوئی آ سکتا ہے وہ باب وائر جیسا پرمیشنر آیوب کو چاروں طرف گھیرا کر کے لکھا ہے کانٹا والا جھار دیکھے جب گھیر دیتا ہے اندر کوئی نہیں آ سکتا ہے تو وہ ٹھیک سے سنو سائیتان کا ڈائیلوگ آپ کا اور ہمارا لیے ہم لوگ نہیں جانتا ہے لیکن سائیتان جانتا ہے پرمیشنر ہم لوگ کو کیسا رکھا ہے اور تھوڑا دیکھئے کیا لکھا ہے بولتا ہے اس کو گھیر کے رکھا ہے چاروں طرف اس کا گھرانہ اس کا پریوار کو گھیر کے رکھا ہے اور اس کو چاروں طرف سے آپ گھیرا رکھا ہے اور کیا بولتا ہے اس کا ہاتھ کا ہر کام کو آپ آشیز دے دیا ہے اور کیا بولتا ہے اس کا جو دھن دولت جو ہے کھالی اس کا گھر کو گھیر کے نہیں دیکھو ہم لوگ جب گھیرتا ہے ہم لوگ کا گھیرنا اور پرمیشنر کا گھیرنا بہت فرق ہے جب اس کا بھیڑی بکری اس کا بیل اور موہشی اور جو بھی ہے گدھا جب چرنے کے لیے جاتا ہے باہر کھانے کے لیے کھلانے کے لیے جاتا ہے تو بھار جاگہ میں جانے سے ادھر بھی فرمیشر گھیر دیتا ہے یہ کیسا کرتا ہم کو معلوم نہیں لیکن فرمیشر کر سکتا ہے آپ جدھر بھی جائے گا فرمیشر ادھر آپ کو گھیر کے رکھتا ہے یہ پورا portable ہے آپ جدھر بھی جائیے یا mobile بول سکتا ہے mobile گھیرا ہے اب یہ ہم دیکھتے ہیں پردی بھائی کو دیکھتا ہے ادھر بیٹھا ہے وہ گھر میں بیٹھا ہے فرمیشر اس کو گھیر کے رکھا ہے وہ جب بائک میں جائے گا آفیس کو اس کو آفیس میں اس کو گھیر کے رکھا ہے وہ جب بجھار جائے گا بجھار میں گھیر کے رکھے گا میری این اور کالو ایس و بھار نہیں جاتا ہے اس نے گھر کا اندر میں آپ کو گھیر کے رکھا ہے چنتہ کرنا درکار نہیں ہے فرمیشن آپ کو گھیر کے رکھا ہے سید آپ اور ہم نہیں جانتا ہے آپ اور ہم نہیں جانتا ہے سیطان جانتا ہے اور سیطان ان کا جیون میں پہلا بار سچے بات بولتا ہے یہ بات نوٹ کر دیجئے انڈرلائن کر دیجئے اور سائتان کے لئے ایک ٹھوٹ تعلیمان اچھا ہے آپ جانتا کس لئے سائتان یا سچا ہی کس لئے بولا آپ جانتا ہے کیونکہ سروشکتیمان کا سامنے جب آپ کھڑا ہوتا ہے آپ جھوٹ نہیں بول سکتا ہے اگر آپ مندہ سے بھرا ہوا ہے ہو سکتا آپ بہت برا وقتی ہے ہو سکتا آپ جھوٹ چارہ ترہ بول دیتا ہے ہو سکتا بہت انیائے بہار میں کرتا ہے لیکن جیبت پرمیشر کا سامنے آنے سے آپ کا موں سے سچا ہی نکلنا ہے کیونکہ وہ آپ کا بارے میں اندر بہار اوپر نیچے سب جانتا ہے تو اس لئے آپ کا موں جب پرمیشر کا سامنے جب کھڑا ہوتا ہے تو سچا ہی نکلے گا اس لئے پرمیشر کا اپستیتی میں جب جاتا ہے سمال کے رہنا ہے پرمیشر کا گھر جب جاتا ہے سمال کے رہنا ہے اب پرمیشر کا اپستیتی میں کھڑا ہے ہاتھ اٹھا کے کپٹیا کا جیسا پرشنسہ مت کرو تالیپ کپٹیا کا جیسا مت مارو پرمیشر اس کا گھر میں ہے اور اس کا سامنے جب آپ کھڑا ہوتا ہے سائتان بھی سچ بولا آپ کو نہیں ہم کو نہیں سائتان بھی سچ بولا وہ جھوٹ نہیں بول سکا وہ جھوٹا کا باپ ایشو بولا ہے ایشو بولا سائتان جھوٹا کا باپ ہے فادر آف لائز ہے لیکن فادر آف لائز جب مالک کا سامنے کھڑا ہوتا ہے تو وہ فادر آف لائز نہیں بند سکتا اس کو سچ بولنا پڑے گا ہالیلویہ کوئی بول سکتا ہے ہالیلویہ آپ کا سامان گھیرا ہوا ہے آپ جانتا ہے آپ نہیں جانتا ہے سرسوٹی سسٹر آپ کا بھگری کوئی لے لیا نہیں لے سکتا پر وہ گھیر کے رکھا ہے ہالیلویہ آپ کا بے پار گھیر کے رکھا ہے آپ کا گھر گھر کے لکھا ہے آپ کا دو بیٹا لوگ ادھر آئے ان کو بھی گھر کے رکھا ہے پرمیش آپ کا پریوار کو گھر کے رکھا ہے آپ کا سترو آپ کا سترو آپ کا گوائی دے رہا ہے آپ کا سترو سہتان ہے وہ گوائی دے رہا ہے آپ کا کبھی کبھی سترو گوائی ٹھیک دے گا کیونکہ اور کوئی اپاہی نہیں ہے اپاہی نہیں ہے بہت اچھا پاسٹر ہے اچھا کام کرتا ہے لیکن بولے گا لیکن اچھا کام کرتا ہے اچھا یہ کرتا ہے اچھا وہ کرتا ہے لیکن سچے بولنا پڑے گا کیونکہ مالک کا سامنے میں کوئی جھوٹ نہیں بول سکتے ہیں ہالیلویہ تو یہ سیطان بولتا ہے گھیر کے رکھا ہے ہالیلویہ اور جب گھیر کے پرمیشن رکھا ہے تو ہم کو کوئی چھونے نہیں سکتا ہے یہ سچے آپ اور ہم نہیں جانتا ہیں ہم لوگ جاننا چاہیے پرمیشن کیا بولا نہیں ہم گھیر کے نہیں رکھا آپ کیوں جھوٹ بولتا ہے نہیں وہ کریکٹ بات بولا ہے کیونکہ پرمیشن آپ کو اور ہم کو گھیر کے رکھا ہے تو نے مجھے آگے پیچھے گھیر رکھا ہے گانا گاتا نا کالی گاؤ ما جانو سچے ہی ہے تو نے مجھے آگے پیچھے گھیر رکھا ہے اپنے ہاتھ مجھ پر رکھے رکھا ہے ہالیلویہ تو پرمیشن کیا بولتا ہے اور اس کا آتما سے ہم بھاگ کے کہیں پر نہیں جا سکتا ہے ہالیلویہ اس لئے پرمیشن یہ وچن کے لئے اور سائطان کا گوائی کے لئے پرمیشن یہ ایک ہی جاگہ میں جدر ہم سائطان کا پرشنسہ کرتا ہے ہالیلویہ آپ بھی پرشنسہ کرو اس کا ہالیلویہ تو ایک کچھنا گودام سے ایک اچھا چیز نکلا ہالیلویہ تو پرمیشن یہ گوائی کے لئے اس کے بعد ہم لوگ دیکھتا ہے تب سائطان بولا ہے کہ اس کا سریر کو آگہات کرنے سے پہلا بار فیل ہو گیا آیوب کیا بولا پرمیشن دیا پرمیشن لے لیا اس کا جتنا بھیڑی بکری مر گیا نوکر لوگ مر گیا بچے لوگ دس کا دس بچے لوگ مر گیا دس کا دس مر گیا ایک نہیں دس میں دس مر گیا اس کا جتنا اونٹ سب چلے گیا سب چلے گیا آیوب بولا پرمیشن نے دیا پرمیشن میں لے لیا ہے پھر سائطان ننگر ننگر ہو کے پھر ادھر گیا اور پھر پرمیشن کے سامنے جب آیا تو پرمیشن بولتا ہے ہمارا داس آیوب کو دیکھا ہے کیا بولا ہاں دانت کا دانت چمرا کا چمرا کیا ڈائلوگ ٹیٹ پو ٹیٹ سکن پو سکن بولتا ہے آلیلویا تو اس کو آگر اس کا سریر کو آپ آگہات کرے گا تو آپ کا موں میں آپ کو گالی دے گا آپ کا موں میں بیروت میں بولے گا اے بولجن کرتا ہے اور سائطان بھی تھوڑا ٹھک بولتا ادھر لیکن وہ بھی نہیں ہوا وہ بھی فیل ہو گیا اس کو آگہات کیا اور ہم لوگ دیکھتا ہیں بہت تکلیف سے آیوب نے اپنا کپڑا بھی ٹھک سے نہیں پہن سکا اکھا پہن کے گھونی پہن کے نیچے بیٹھ کے راکھ میں بیٹھ کے بولتا ہے کی ماتھیا کا تکڑا لے کے اپنا آپ کو کوڑتا تھا کھجلی ہو رہا تھا اس کا سریعہ آگہات ہو گیا لیکن پھر بھی پرمیشن کے بیروت میں نہیں بولا کر کے لکھا ہے حالیلویہ تو ہم لوگ دیکھتے ہیں یہ ڈائلوگ جب ہو گیا تو کچھ امپورٹنٹ وچن ہم آپ کو دینے چاہتا ہے جو کی ورس جو بولتا ہے یہ کی ورس آپ پڑھ سکتا ہے تیرہ تیرہ ادھیائے میں تھرٹین چیپٹر ففٹین ورس میں ادھر بہت اچھا ڈائلوگ ہے دو ہی سلے میں یہٹ ویل آئی ٹرسٹ ہم ہم کو مارنے پر بھی پھر بھی ہم اس کا بھروسہ رکھے گا دو ہی سلے میں یہٹ آئی ویل ٹرسٹ ہم یہ ایک ڈائلوگ ہے جو آپ لوگ انڈرلین کر سکتا ہے بائیبل میں یہ بہت سندر بات آیوب نے بولا ہے اور ایک بات آپ کو بتانے چاہتا ہے آیوب کا کتاب انیس ادھیائے 25 اور 26 ہم لوگ دیکھ سکتا ہے مجھے تو نشجہ ہے کہ میرا چھوڑانے والا جیویت ہے اور وہ آنٹ میں پریتھوی پر کھڑ ہوگا اور اپنی خال کے اس پرکار ناس ہو جانے کے بعد بھی میں اس شریر میں ہو کر پرمیشور کا درسن پاؤں گا ہالیلویہ ادھر آیوب بولتا ہے ہم جانتا ہے کہ ہمارا مکتی داتا جیویت ہے ایک بھوستت وہ نہیں کرتا ہے ایشو کے بارے میں ہم لوگ جانتا ہے ادھار کرنے والا مکتی داتا ہمارا ایشو ہے اور آیوب کم سے کم چار ہجار سال آگے مکتی داتا کا بارے میں بات کر رہے ادھر وہ تو ہم جانتا ہے ہمارا ادھار کرنے والا وقتی جیویت ہے اور اس دین وہ جگت پر کھڑا ہوگا اس دین وہ جگت پر کھڑا ہوگا اور ہم ادھر دیکھتا ہے اور ہمارا یہ سریر بیناش ہونے سے بھی ہم ایک بات جانتا ہے ہمارا یہ سریر بیناش ہو جانے سے بھی ہم ایک بات جانتا ہے کہ ہمارا سریر میں ہم پرمیشور کو دیکھے گا آئی ویل سی گوڈ آلے لے کیا بات بول رہے ہیں وہ بہت بھاری بات اور اور ایک ستے پر پر میں لکھا ہے ہم شیل آئی سی فور مائی سیلک اب اپنا خود اس کا سامنے کھڑا ہوگا اور اس کو دیکھے گا یہ جانکاری آیوک کو کدھر سے ملا پتہ نہیں سو سماچار اس کا پاس نہیں ہے بائبل اس کا پاس نہیں ہے ابراہم ایشاک یاکوب کا ساتھ میں تعلق ہائی کی نہیں پتہ نہیں ہے جیبت پرمیشور کو وہ نہیں جانتا ہے لیکن ایدھر بات کرتا ہے کہ ہم اس کو دیکھے گا اس دین میں سامنے سامنے اپنا آنکھوں سے ہم اپنا پرمیشور کو دیکھے گا کیا ڈائیلوگ ہے آپ اترہ انڈلائن کر سکتا ہے انیس ادھیائے کا پچیس سے ستہیس تک آپ انڈلائن کر دیجئے اور اترہ لکھا ہے ہمارا دل میں یہ بات ہم جانتا ہے اس کو ہم دیکھے گا حالیلویہ اور ایک بات ہم لوگ دیکھنے کے لئے جا رہے ہیں بولتا ہے سروش شکتی مان ہم کھوچ کے پانے نہیں سکتا ہے ان کا شکتی میں وہ اشج ہے ان کا بیچار نیائی ہے نیائی بیچار ہے حالیلویہ اس لئے منش ان کو ڈرنا چاہیے حالیلویہ اور جو گیانی ہے اس کو سن مان دے کے ڈرے گا پرمیشور کو ڈر رکھے گا یہ دائیلوگ بھی آیوب کا بہت سندر ہے اور لازٹ ڈیالوگ ہم آپ کو بتانے چاہتا ہے جو آیوب جب پرمیشور بات کرنا شروع کرتا ہے ہم لوگ دیکھتے ہیں اتنا ڈیالوگ ہونے کا بات میں اتنا ڈیبیٹ ہونے کا بات میں تھٹی نائن چپٹر سے پرمیشور ابھی بات کرنا شروع کرتا ہے آیوب کا ساتھ اور اسی میں یہ لازٹ بول کے ہم سماپ کر رہا ہے جب پرمیشور بات کرنا شروع کرتا ہے لکھا ہے کہ آیوب نے اپنا آپ کو سرینڈر کر دیتا ہے ایدھر آیوب کیا بولتا ہے ہم آپ کا بارے میں سنا ہے اپنا کانوں سے چپٹر 42 ورس 5 میں لکھا ہے بولتا ہمارا کان سے ہم آپ کا بارے میں سنا ہے ہمارا آنکھوں سے دیکھا ہے لیکن اب ہم اپنا آپ کو انتاپ کر کے ہم جھک کے انتاپ کرتا ہے ابھی وہ انتاپ کر رہا ہے وہ بھی بہت ڈائیلاگ مارتا تھا بہت بات کر رہا تھا اتنا بات کرنے کا بعد میں جب پرمیشور بات کرنا شروع کرتا ہے وہ اپنا آپ کو سرینڈر کر دیتا ہے لکھا ہے سب سے دھارمک ویکتی ہے پرتیبی پر آیوب تھا پرمیشور اس کا گوائی دیا پرمیشور خود اس کا گوائی دیا کہ اس سے دھارمک ویکتی نہیں ہے تو سب سے دھارمک ویکتی کو پولش کرنے کے لئے پرمیشور کو کرنا پڑا اس لئے پرمیشور اس کو پولش کیا اور لکھا ہے جب وہ پولش ہونے کا بعد میں وہ سونا کا طرف چمکنے لگا سب سے دھارمک ویکتی سب سے ہوتم ویکتی سب سے گیانی ویکتی لیکن پرمیشور کا سامنے جب کھڑا ہوا اور پرمیشور اس کا بارے میں جب بولنے لگا وہ جان گیا وہ کیا ہے ہم لوگ اپنا آپس میں تو لنا کر کے ہم آپ سے اچھا ہے ہم آپ سے بڑا ہے ہم آپ سے پویتر ہے ہم بول سکتا ہے لیکن اگر آپ ایشو کا سامنے کھڑا ہو جائے گا آپ جانے گا آپ کا کمی کیا ہے اس لئے پراتنہ کا درکار ہے جب آپ پراتنہ میں ٹھہرتا ہے گھٹنا ٹکتا ہے آپ ایشو کا سامنے کھڑا ہوتا ہے اور جب آپ ایشو کا سامنے کھڑا ہوتا ہے آپ جان سکے گا آپ کون ہے آپ کیا ہے حالیلویہ پربکو دھنیو بات کہ آیوب نے سب سے دھارمک ویکتی لیکن پرمیشور کا سامنے جب کھڑا ہوا وہ اپنا کمی جان گیا اور اس لئے انتاب کرتا اس کا نام بھی وہی ہے آیوب کا مطلب ہوتا انتاب اور آیوب ادھر انتاب کرتا ہے حالیلویہ اور ایک بات ہم دیکھتا ہے لاس پد میں پرمیشور بولتا ہے تمہارا دوست لوگ کے لئے پراتنہ کرو وہ تین دوست لوگ بہت زیادہ بات کرتا تھا اور بولا پرمیشور بولتا ہے وہ لوگ ہمارا بارے میں یا ہمارا داس کا بارے میں وہ لوگ صحیح بات نہیں بولا وہ لوگ بہت بات کیا ہے لیکن صحیح بات نہیں بولا ہمارا داس کا بارے میں تو اسی لئے آپ ان کے لئے پراتنہ کرو وہ لوگ ٹھیک ہوگا اگر آپ ان کے لئے پراتنہ نہیں کریں گے پرمیشور کا بیچار ان پر آئے گا کر کے ادھر لکھا ہے لاس شپٹر میں ادھر لکھا ہے آپ کا ایٹ ورس سے آپ نیچے دیکھ سکتا ہے آٹھ پرسن دیکھ سکتا ہے جب آیوب اپنا دوست لوگ کے لئے پراتنہ کیا تو پرمیشور آیوب کو چنگائی دیا ہلو سنو پرمیشور آیوب کو بولا اپنا دوست لوگ کے لئے اپنا ساتھی لوگ کے لئے پراتنہ کرو کیونکہ پرمیشور کا گصہ پرمیشور ان پر گصہ ہو گیا ہے وہ لوگ ہمارا داس کا بار میں ٹھیک نہیں بول رہے تو پرمیشور کا گصہ جب ہوا تھا تو پرمیشور آیوب کو بولتا ہے تمہارا دوست لوگ کے لئے پراتنہ کرو اور جب آیوب اپنا دوست لوگ کے لئے پراتنہ کیا بائبل میں لکھا ہے ان کا دوست لوگ ٹھیک ہو گیا اور آیوب چنگائی پایا آیوب خود کا سرین میں چنگائی پایا اور آیوب کا جو بھی لاؤس ہوا جو بھی اس کا سامن سب کھو گیا تھا اس کو ڈبل سب واپس ملا ہالیلویہ آپ جب دوسرا کے لئے پراتنہ کرتا ہے پرابو آپ کو چنگائی دے گا ہلو لاسٹ ڈائلوگ ہمارا آیوب کا کتاب سے جب آپ دوسرا کے لئے پراتنہ کرتا ہے پرابو آپ کو چنگائی دے گا جب آپ کھلی ہمارے لئے ہمارے لئے ہمارے لئے ہوتا رہے گا فرمیشور اسے خوش نہیں ہے دوسرا کے لئے سوچنا شروع کر دو جب آپ دوسرا کا ہیلنگ کے لئے پراتنہ کرتا ہے پرابو خود آپ کو چنگائی دے گا وہ ادھر آیوب کا کتاب میں ہوا ہے اس کا دوست لوگ کے لیے جب پراتنہ کیا وہ لوگ ٹھیک ہوا پرمیشنر کا کرود ان کو پر میں نہیں آیا اور آئیوب خود چھنگائے ہوا اور جب چھنگائے ہوا پرمیشنر ان کو بونس دینے کے لیے راستہ بنایا ان کا جو جو کھو گیا اس کا ڈبل سب پھیرا دیا ہے اچھو کہ بچ لوگ ڈبل نہیں کیا کیونکہ دس تو تھا پہلا سے تو دس واپس دیا دس واپس دیا اگر بچ لوگ ڈبل کرنے سے بیس ہو جاتا ہے تو دس بچ لوگ اس کا تھا اور اس کا لکھا ہے ان کا تین بیٹی اور سات بیٹا لوگ وہ تین بیٹیاں ان کا جیسا سندری اور کوئی نہیں تھا جگت میں اس سمائے میں ابھی بہت سندر سندر ہے تو اس سمائے میں وہ تین بیٹیاں سے اور سندر لڑکی لوگ نہیں تھا جگت میں یہ پرمیشنر کا گوائی ہے پرمیشنر کا کتاب سے تو جب پرمیشنر ہو سکتا پہلا تین بیٹیاں لوگ اتنا سندر نہیں تھا معلوم ہوتا ہے کیونکہ ابھی ان کو تینوں کو بہت سندر کر کے بول رہے ہیں تو پرمیشنر جب ہمارا کوئی چیز کو گھٹاتا ہے اور جب واپس دیتا ہے تو اس کو پالش کر کے اور سندر سے واپس دے گا اور سندر بنا کے واپس دے گا اس لئے آپ چنتہ مت کرو اگر آپ پربو کا ساتھ چل رہے ہیں آپ ایک دم بالکل سندہ کرنا درکارنے دکھ کرنا درکارنے پربو آپ کا ساتھ ہے پربو اگر آپ کا جیبنے میں کچھ کام کر رہا ہے وہ آپ کو ڈبل واپس دے گا اور آپ کا جو چلے گیا اس کو ڈبل پربو آپ کو دے گا اور سندر بنا کے بھی دے گا اس لئے چنتہ نہیں کرنا آیوب کا کتاب ایسے ہوا اور لکھا ہے کہ آیوب بھی انیک سال تک تین سو سال تک آیوب نے جیا ہم پہلا آپ کو پہلا لائن بتایا تھا آیوب کا پہلا کتاب ہے بائیبل کا اور آیوب ابراہم عشاء کہ آپ کو کب سمائے میں ہو سکتا ہے اس سمائے میں تھوڑا آگے تھا کیونکہ ہم لوگ پڑھتا ہے کہ ابراہم ایک سو پچھتر سال عمر میں مرا یاد ہے وان سیونٹی فائف تو وہ عمر کو لے کے ہم لوگ جانتا ہے کہ آیوب کا کتاب ابراہم سے تھوڑا آگے رہے گا کیونکہ اس سمائے میں نو سو سال سات سو سال چھے سو سال ایسا گھٹ گھٹ کے گھٹ کے تین سو سال میں آ گیا اور اس کا بات میں لکھا ہے کہ ستر یا اسی ہم لوگ کا جمعان میں ستر اسی ستر اسی پربکو دھانیوواد چالیس پچاس میں ابھی بانکہ ہو جاتا ہے موبائل پکڑ کے گھر میں بیٹھ گا تو گیا باہر جا کے کھلنا ہے بچوں لوگ پہلا ممی لوگ کیا کرتا تھا ملوم ہیں اندیرہ ہو جانا سے ممی بھار میں جا کے بچوں کو بلاتا اندر آو اندر آو اندیرہ ہو گیا اندر آو پراتنہ ہونا ہے لیکن ابھی کیا ہے ممی بولتا بھار جاؤ نہیں جاتا ہے بھار جاؤ نہیں جاتا ہے اس سمیں اندر آو کر کے بولنا پڑتا ابھی بھار جاؤ کر کے بولنا پڑتا ہے اگر آپ بھار نہیں جائے گا سریر کا ایکسرسیز نہیں ہوگا تو آپ بھی چالیس پچاس میں منکہ ہو جائے گا تیسی لئے ایوب کا کتاب سے تین سو سال امر میں وہ مرا حالیلویہ پرمکہ دھانیواد یہ سندر کتاب کے لئے پرمکہ دکھ ہے موسیقی